ہیلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل بیوٹی این فیشن بلوگ بائی آئیشہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں جس سے آپ کی سکن بہت ہی گلوئنگ ہو جائے گی آج ہم ایک گلوئنگ ماہ شیئر کرنے لگے ہیں تو بینہ ٹائم بھی اس کی چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف سب سے پہلے ہماری مین انگریڈینٹ جو اس ریمیڈی کی ہے وہ ہے ملتانی مٹی یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان پہ ایک پتھر کے فارم میں بھی مل سکتی ہے پاوڈر فارم میں بھی مل سکتی ہے اگر پتھر کے فارم میں مل رہی ہے تو اس کو اچھی طرح پیس لیے نیکس مین انگریڈینٹ چاہیے ہمیں چاول کا آٹا اچھا یہ چاول میں نے پیس لیے تھے تو آپ چاہیں تو چاول کا آٹا بھی مارکٹ سے آفیلیبل ہوتا ہے وہ ہی لے سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے لینا ہے دہی کا پانی جو جب ہم دہی جماتے ہیں تو اس کے اوپر جو پانی آتا ہے تھوڑا سا وہ لینا ہے اور دہی لینا ہے اور یہ میں نے کچھ لیا ہے روز ووٹر تاکہ ہم اس کا اچھی طرح پیس بنا سکیں اور ہماری جو لاشٹ مین انگریڈینٹ آئے وہ ہے ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون تو اب ان سب کونٹیٹی کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لے لیجیے آپ ایک باول اس پر میں نے دو چمچ ملتانی مٹی ایڈ کی ہے اگر آپ دو چمچ ملتانی مٹی ایڈ کر رہے ہیں تو ایک چمچ آپ نے چاول کا آٹا ایڈ کرنے ہے اور اگر آپ ایک چمچ ملتانی مٹی لے رہے ہیں تو ہاف ٹی سپون چاول کا آٹا مطلب ملتانی مٹی سے چاول کا آٹے کی کونٹیٹی کم ہوگی یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون ہیلو ویرا جل لیا ہے اچھا جو آج میں انگریڈینٹس بنا رہی ہوں وہ آپ اپنے فیس نیک اور اپنے ہاتھوں کی کانٹریٹی کے لحاظ سے میں بنا رہی ہوں تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو کتنی کانٹریٹی چاہیے اس مطابق آپ نے اس کو بڑھا لینا ہے یہاں پر میں اٹھ کر رہی ہوں دہیں آپ نے ایک چمچ بڑھ کے لینا ہے یہ چمچ ٹی سپون تھی تو میں نے دو ٹی سپون اٹھ کی ہے اب میں اس کو اچھی طرح سب انگریڈینٹس کو مکس کر لوں گی سب انگریڈینٹس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے لینا ہے روز وارٹر روز وارٹر آپ کی سکن کو گلوئنگ کرتا ہے فریش نپ کرتا ہے تو اس کو آپ نے اتنی کانٹری لینا ہے کہ اچھی طرح آپ کا پورا پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھئے گا میں سلولی سلولی وارٹر ایٹ کروں گی روز وارٹر اور اس سے میرا پیسٹ فارم بن جائے گا آپ نے اس کو نہ اتنا تھن بنانا ہے پیس کو اور نہ اتنا تھک بنانا ہے جس اس طرح بنانا ہے کہ ایک تھن سی لیئر آپ کے فیس پہ آپ کے ہینڈ پہ اور آپ کے سپیشلی نیک ایریا پہ جو ڈاک آپ کی لائنز پر جاتی ہیں سٹریچز مارکز پر جاتے ہیں ان کو بھی یہ ٹھیک کر دیتا ہے آپ نے اس ماس کو ویگ میں تھرائس ٹائم یوز کرنا ہے آپ نے اس کو ویگ میں تین بار یوز کرنا ہے لازمی اور یہ میں ڈیلی بیسس پہ بھی یوز کر سکتی ہوں میں تو کرتی ہوں میری سکن گلوئنگ رہتی ہے اس سے فریشن اپ رہتی ہے اب ہم نے اس ماس کو کیسے یوز کرنا ہے میں یہاں پر اپنے ہینڈ پر یوز کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اس کو اپنے فیس اپنے نیک اپنے ہاتھوں پر اپنی پاؤں پر آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں تھن سی لیئر لگا رہی ہوں آپ تھن سی لیئر ہاتھ کے ذریعے لگائیں برش کے ذریعے لگائیں ام یوزنگ سپیچلر اور میں اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھ پر تھن سی لیئر لگاؤں گی جس طرح میں لگا رہی ہو آپ نے اسی طرح ہر جگہ اپنے اپلائے کرنا ہے اور ابھی جب میں اس کو واش کروں گے آپ اس کے امیزنگ ریزلٹ دیکھیں گے آفٹر 5-10 مرنز بعد یہ ڈرائے ہونا شروع ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ ہلکہ ہلکہ سا ڈرائے ہونا شروع ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں اس کو جنٹلی اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس کو فل ڈرائے نہیں کرنا لائٹ سا ڈرائے کرنا ہے اور اس کو میں جنٹلی اپنے ہاتھ کو رب کر رہی ہوں اور پھر میں اس کو تھنڈے پانی سے واش کروں گے آپ ابھی ہی دیکھ سکتے ہیں کتنی کلیر سکن اور کتنی گلوئنگ سکن آ رہی ہے تو اب میں اس کو واش کر کے آتی ہوں میں نے واش کر لیا ہے اب آپ اس کا امیزنگ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی سکن کلیئر دکھ رہی ہے کتنی گلوئنگ دکھ رہی ہے اور آپ دونوں ہینڈز کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی آپ کو میری ریمیڈی بہت اچھی لگی ہوگی تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمین کر دیں اور مر شیئر ایٹ ملتے ہیں اپنی نیو ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ